میں تیہ کر کر اور یہ بچہ پہنچتا ہے اور اس اس گھاگرہ ندھی کی چھوٹے سے نالے کو پار کر کے اور اسی علاقے سے اس طرف جاتا ہے جہاں پر آدم خور بھیڑیے کا بسیرہ ہے اور دو دن پہلے بھی یہی پر ایک آدم خور بھیڑیا کھیتوں میں دورتا دکھا تھا جس کی تصویر گرامیڑوں نے قید کی تھی لیکن آج ایک بھیڑیا میرے کیمرے میں قید ہوا ہے یہاں پر قریب میں ایک میرے ساتھی نے قید کیا ہے میرے پتکار ساتھی نے قید کیا ہے اس میں مجھے دیا ہے چون ایک بھیڑیا جو دکھائی دیا ہے فارش بھیڑا کے جو ڈرون کیمرے ہیں اسی علاقے میں چل رہے ہیں سرج کر رہا ہے کہ اگر کہیں پر وہ بھیڑیا ہو تو ان کے کیمرے میں آ جائے ہلا کہ انہیں ٹریس بہا ہے ہمیں بھی وہ بتا نہیں رہے لیکن ان کی پوری ٹیم ابھی اسی ندی کے غاگرہ ندی کے نالے کو پار کر کے اس علاقے میں گئی ہے جہاں پر آدم خور بھیڑیے کے چھپے ہونے کی جانکاری ملی ہے فارش بھیڑا کے لوگوں کو پوری ٹیم گئی ہے ایک جیب میں س بھاگا نہیں ہوگا دور تو انہیں گھنے کھیتوں میں بیٹھا ہوگا میں کہوں گا صحیح ہوگی کہ یہ قریب کر کے دکھائیں کہ اسی کھیت سے وہ نکلا ہے اندر سے اور اسی مچان کے پاس سے ہوتا ہوا اس راستے سے دوسری طرف گھنے کے کھیت میں چلا گیا ہے جہاں پر اب اس کی تلاس کی جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہاں سے کئی مومنٹ دور نہیں کیا ہوگا تو وہ ہمارے فارش بھا کے لوگوں کو کی پکڑ میں آ جائے گا اور اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو ایک بڑی کامیابی ہوگ لگے چونکہ بیٹھے دس دن سے دو بھیڑیوں کی تلاس کی جا رہی ہے دو میں دونوں لگا دار کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں لیکن وہ اپنا مومنٹ چین کر دیتے ہیں آج ایک بھیڑیا قید ہوا ہے لائب تصویر ہیں دوسرا بھیڑیا دو دن پہلے قید ہوا تھا جو اسی طریقے سے کرنے کی کھیتوں میں گھوم رہا تھا گاؤں والے پریسان ہیں ڈرتے ہیں لوگ حالانکہ پوری پرساسنک پورا پرساسنک حملہ لگا ہوا ہے پوری فارش بھا کی ٹیم لگی ہوئ ہے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں کئی ایکسپٹ بلائے گئے ہیں ڈون چلا رہے ہیں دن رات کامنگ ہو رہی ہے سر چاپریسان ہو رہا ہے کہ ان دونوں بھیڈیو کو پکڑا جائے جسے علاقے کے لوگوں کو راحت مل سکے